اور میرے باپ کو جن کا نام سردار پریتم سنگھ بیدی تھا ان کے ساتھی سردار تھاکر سنگھ کے ہمراہ انہی کی کرپانوں کے ساتھ یہاں پر قتل کر دیا گیا تھا انہی سمادوں کے درمیان اسلام علیکم دوستو میں اورنگ زیبے گا اور اس وقت پہنچ چکا ہوں کوٹلی بابا فکیر چند یہ تحصیل پسرور اور تحصیل ڈسکا کے درمیان ایک بڑا گاؤں ہے اور یہاں پر بہت زیادہ سماد تھیں انیس سو سنتالی کی پارٹیشن سے پہلے وہ سماد آج بھی موجود ہیں اور جو کہ ایک انٹرویو چلا تھا مٹی دی مہک چینل انڈیا میں ان میں ایک سردار جی بتا رہے تھے کہ میرے والد صاحب سردار پریتم سنگھ بیدی کو انہی سماد کے درمیان قتل کر دیا گیا تھا انیس سو سنتالی کے انگاموں میں اور میرے باپ کے ساتھ ان کے ایک بہت ہی وفادار جو ان کے ساتھی تھے ان کے ساتھ رہتے تھے ان کا کام بھی کرتے تھے سردار تھاکر سنگھ ان کو بھی مار دیا گیا تھا تو چلیں اپنے سفر کا غاز گارتے ہیں کوڑی بابا فکیر چند تو میں پہنچ چکا ہوں اور وہ جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں پر یہ دو سکھ سرداروں کو قتل کیا گیا تھا اور وہ جگہ آج کی سال میں ہے وہ سماد کہاں پہ ہے چلیں آپ کو دکھا دیو اچھا دوستو کوڑی بابا فکیر چند سے یہ روڑ جاتا ہے فیروز کے ناغرہ کی طرف اور یہاں سے جناب یہ ایک چھوٹی سی گلی ہے مجھے پتا چلا ہے کہ اس کے اندر وہ سمادیاں موجود ہیں آٹھ کے نو سمادیاں ہیں جن میں ایک بڑی سماد ہے جو بابا فکیر چند کی ہے جس کے نام پر یہ گاؤں ہے کوٹلی بابا فکیر چند یہ جناب ہم جا رہے ہیں اور یہی وہ جگہ ہے جو کہ انڈیا میں سردار جی مہندر پال سنگھ بیردی نے انٹرویو دیا تھا سکویندر گل صاحب کو مٹی دمہک چینل میں اور انہوں نے بتایا تھا کہ یہ جو سماد ہے نا اور یہاں پہ جو مین سماد ہے نا بابا فکیر چند کی ہم اس کی لڑی سے ہیں یعنی کہ ہمارا بڑا تھا وہ جو بزرگ یہاں پہ جن کی راک دفن ہے اور میرے باپ کو جن کا نام سردار پریتم سنگھ بیردی تھا ان کے ساتھی سردار تھاکر سنگھ کے ہمراہ انہی کی کرپانوں کے ساتھ یہاں پر قتل کر دیا گیا تھا انہی سمادوں کے درمیان تو وہ جناب انٹرویو جو ہے وہ آپ کو میں نے سنایا لینجی دوستو اس وقت میں پہنچ چکا ہوں ان سماد کے پاس جو کہ واقع ہیں کورلی بابا فکیر چند یہ جناب میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ سمادیاں ہیں جو کہ انیس سو سندالی کی پارٹیشن سے پہلے کیا اور یہی وہ جگہ جہاں پر سردار پریتم سنگھ بیردی اور سردار ان کے جو تھاکر سنگھ تھے ان کے ساتھی ان کو انیس سو سندالی کی پارٹیشن میں جان سے مار دیا گیا تھا اچھا سردار مہندر پال سنگھ بیردی صاحب نے جو سکھویندر گل صاحب کو باتیں بتائیں اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا رین سین بہت اچھا تھا ہمارا اپنا تانگا تھا تانگا گوڑا ہمارا اپنا تھا اور اس پورے گاؤں کورلی بابا فکیر چند میں ایک بھی گھر پکا نہیں تھا صرف یہ سماد جو موجود ہیں یہ پکی تھی وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے ڈبل سٹوری گھر بھی تھے لیکن تھے کچھے کسی کا گھر پکا نہیں تھا شاید یہ بابا جو فکیر چند ہیں ان کی وجہ سے کسی نے نہیں بنایا یا کوئی بنا نہیں سکتا تھا یہ کوئی ریزن سالٹ ریزن ہی سامنے آئی لیکن انہوں نے بتایا کہ کوئی گھر پکا نہیں تھا اور یہ مین سمادہ جی بابا فکیر چند صاحب کی جو کہ اس گاؤں کے جو بڑے تھے اور انہی کے نام پر یہ آج بھی گاؤں موجود ہیں گو کہ اب یہاں پر کوئی ہندو نہیں ہے کوئی سکھ نہیں ہے صرف مسلمان اور کرسچن آباد ہیں اس کے سماد کے میں اندر بھی لے کے آپ کو جاؤں گا یہاں پر چودہ سپتمبر کو سوری چودہ اگست کو ہر سال مسلمان یہاں پر میلہ بھی کرواتے ہیں اور لوگ یہاں آ کر نیاز لنگر بھی تقسیم کرتے ہیں ان سماد کے ساتھ ہی بابا جی نے بتایا تھا مہندر سنگھ پال جی نے بتایا تھا کہ ایک سروور ہوتا تھا ایک طلاب بھی تھا تو یہ جناب وہ طلاب آ گیا گو گیا وہ پوری طرح طلاب کا منظر پیش نہیں کرتا اس کے اندر بہت سارے جو جڑی بوٹی ہیں وہ اگ چکی ہیں جانورہ اندر چارہ اگ چکی ہے لیکن یہ طلاب موجود ہیں اور اس کی آج بھی جو باقیات ہیں وہ ہم دونے کی کوشش کرتے ہیں یہ اس کا جو کنارہ ہے یہ پکا طلاب ہوا کرتا تھا اس کے چاروں طرف بتایا گیا کہ اینٹیں تھیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر کوئی مجھے یہاں سے اینٹ نظر آئے یہ جناب یہ تو نئی کوئی دیوار بنی ہوئی ہے جس کے اوپر پاتھیاں پاتھ کے رکھیاں نے بی بیاں نے یہ جناب اچھا یہ ایک مجھے چھوٹی اینٹوں کی دیوار نظر آئی ہے یس یہ ہے یہ جناب نانکشاہ اینٹ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور یہ سروور کی دیوار جو کہ مہراجہ رنجی سنگھ کے دور سے پہلے کی شاید ہے یا کیونکہ اس کے بارے میں کوئی ایکزیکٹ ہسٹری معلوم نہیں میں نے اس کہوں کہ کسی بزرگ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن میجاریٹی یہاں کے لوگ جو ہے نا وہ ہجرت کر کے آئے تھے کیونکہ یہ سارا زیادہ تر یہاں پر ہندو سے ایک بات ہے اور ڈیفینیلی وہ یہاں سے چلے گے اور یہاں پر آپ مجھے کوئی بزرگ نہیں ملا پرانا جو مجھے ان باتوں کی تصدیق کر سکے کہ یہاں پر کسی کا قتل ہوا تھا یا نہیں یا کس طرح کے حالات تھے اچھا یہ جنابے کے پرانا درخت تھا اور یہاں مجھے بتایا گیا کہ کون ہوا کرتا تھا بہت بڑا کون یہ وہی پرانا درخت اور بالکل ایکزیکٹ لی اس کے ساتھ ہی یہ یعنی جدر ابھی میں جا رہا ہوں وہ پیچھے سماد ہیں لیکن یہ جگہ جو ہے نا ابھی یہاں 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 کون ہوتا بہت بڑا کون اور لوگ وہاں سے نہ صرف پانی پیتے تھے بلکہ نہاتے تھے کپڑے دوتے تھے خواتین یہاں آگے کپڑے بھی دوتی تھے اور نہانے کے لیے گسل کھانے بھی بنے تھے اور یہ سامنے سروور اور اس کے ساتھ یہ آگے یہاں کی سمادیاں یہ تقریباً آٹھ کے نو سمادیاں یہاں پر موجود ہیں اور اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں دوستو وقت گزر گیا چیزیں موجود ہیں بزرگوں کی نشانیاں موجود ہیں اور اگر تو یہاں پر انیس سنتالی کے دوران قتل کیا گیا کسی کو تو غلط تھا کیونکہ اسلام میں بھی ہے کہ کسی کوئی جان لینا جانا وہ درست اقدام نہیں ہے کسی بے گناہ کی جان نہیں لینی چاہیے تو لیکن دونوں طرف سے انڈیا میں مسلمانوں کا قتل ہوا اور پاکستان میں ہندو سکھوں کے قتل ہوئے انڈیا میں مسلمانوں کو لوٹا گیا یہاں پر ہندو سکھوں کو لوٹا گیا جو کہ بہت غلط تھا نہیں ہونا چاہیے تھا بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں ہندو سکھوں میں بھی بہت سارے اچھے لوگ گاں لیکن جو موقع پرست مفاد پرست یا شیطان قسم کے لوگ ہیں وہ ہر جگہ ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں یہ جناب ابھی سماد ہے جو میں آپ کو دکھا رہا تھا یہ ساری میں سماد کوشش کہا تو ان کا آپ کو بیو دکھاؤں یہ جناب دیکھئے گا یہ اب ان کی اصل حالت تو موجود ہے لیکن یہاں پر اب کوئی جو نا وہ ہندو یا سکھ آباد نہیں رہتا اس گاؤں میں گو کہ کچھ گاؤں آس پاس کے جو گاؤں ہیں وہاں پر ہندو اور سکھ آباد ہیں اچھا یہ بھی کچھ ہے یہاں پر موجود ہے شاید یہاں بھی کوئی ان کی مذہبی رسومات کے تحت کچھ کیا جاتا ہو اچھا یہ جناب آگے مین سمادی باوفکیر چند کے جس کے نام پر یہ گاؤں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اچھا یہ پہلے میں دکھا دوں اندر سے کیا ہے اچھا وہ سامنے کچھ بنا ہوئے جی آپ وہ دیا رکھنے کے لیے شاید کچھ لیکن ہے یہ پرانا وہی اریجنل ٹھیک ہے جی آپ چلتے ہیں جو مین سماد ہیں ہمیشہ کی طرح جوتہ اتار لیتے ہیں اور اندر آپ کو دکھاتے ہیں یہ جناب آگیا اس کا مین دروازہ چھوٹا سا یہ میں آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں پہلے میں آپ کو ایک راؤنڈ لگا دوں یہ اس کا پورا خوبصورہ برامتہ پتھر لگا ہوا ہے اور یہاں پر جو ہے سیوہ کی جاتی ہے اگست میں چودہ اگست کو میلہ لگتا ہے باب افکی ایچاند کا اور ڈیفنیلی میجارٹی وہ مسلم ہی ہوتی ہیں مسلمان یہ میلہ ارینج کرتے ہیں اور مسلمان ہی یہاں پر آتے ہیں یہ ایک عقیدت ہے احترام کا رشتہ ہے یہ جناب یہاں پر دیئے جلاتے ہیں لوگ اگر بطی جلاتے ہیں اگر بطی سمجھتے ہیں نا خوشبو کے لیے اور یہ جناب دیئے کے لیے بہت پرانا یہ سمان یہاں پر پڑا ہوا ہے اس کی شکل دیکھے کی لگ رہا ہے کہ یہ بہت قدیمی ہے بہت تاریخی ہے لیکن یہ موجود ہے چھیک ہے جی یہ چاروں طرف اس کی گرینڈری اور سمادیاں چھوٹی جو وہ بھی موجود ہیں یہ پتہ ہے کہ یہ سماد باب افکی ایچاند کیا اس کو کھول کے دیکھتے ہیں باقی جو یہاں پر سمادیاں ہیں اس کا نہیں پتہ کہ وہ کس کی ہیں یہ جناب آ گیا اس سماد کا اندر والا عیسیٰ کافی ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے ہار پڑے ہوئے ہیں جناب پھول ہیں اور یہ لڑیاں ہیں پھولوں کی لڑیاں ہیں ایسے جیسے مسہری سے جائی جاتی ہے نا یہ وہی لڑیاں اسی ٹائپ کی ہیں اور یہ جناب مین جو بابا فکیر چاند ہے جس کے نام پر یہ گاؤں آباد ہے یہ اس کی سماد ہے یہ ڈسکا اور پسرور کے درمیان گاؤں واقعہ ہے اور جب اندر سرطانی کی پارٹیشن میں کافلے آئے تھے ہندو اور سکھوں کے ڈسکا والی سائٹ سے جو آس پاس کے دہات تھے تو انہوں نے پسرور آنا تھا تو ان کا ایک کیمپ کوڑلی بابا فکیر چاند ہی سمادیوں کے پاس بھی لگا تھا تاکہ رات یہاں ٹھہرے اور اس کے اگلے دن وہ جتھا جانب پیدل پسرور آتا تھا اور پسرور سے پھر ناروال پھر ڈیرہ بابا بنانک اور پھر جہاں جہاں کوئی گیا وہ پہنچ گیا یہ جناب دیکھئے اچھا ساتھ ساتھ جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کرنیلی وہ سبسکرائب کر دیں آپ کا کچھ نہیں جائے گا اس سے کوئی آپ کو نقصان نہیں ہوگا صرف یہ ہوگا کہ ہمارے نمبر سوڑے بڑھ جائیں گے اور آپ کی طرف سے ہمیں ایک حوصلہ افضائی کا سائن ملے گا باقی آپ کی مرضی اور یہ جناب ہم آگے اس مین سماد سے باہر اور سارا ایریا ڈیفینیلی یہیں کہیں ہوگا جو قتل کیا گئے تھے دو بندے سردار پریتنسیم بیعدی اور سردار تھاکو سنگ کہا جاتا ہے کہ انہی سماد میں اور پھر جو سردار میندر سنگ پال بیعدی صاحب نے جو انٹریوئی دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میری ماں نے پرورش کی میری ماں پھر جوانا وہ ہمیں انڈیا لے کے آئی اس ہنگاموں سے بچا کے اور پھر اس کے بعد پھر ہم اسی نام سے باوہ کی جو یہاں پہ سماد ہے ہم نے انڈیا میں بھی بنائی ہوئے اور وہاں بھی ہم میلہ لگاتے ہیں ہر سال وہاں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پر بھی اسی نام سے جو کولیب آف کیچن میں اس وقت میلہ لگتا تھا آج ہم انڈیا میں جہاں رہتے ہیں وہاں بھی لگاتے ہیں اور ہم نے پورا وہاں پر سارا کچھ لنگر ہال اور سارا کچھ بنایا ہوا ہے اور بہت دور دور سے وہاں لوگ آتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ تھی جناب آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اللہ حافظ